اللہ الرحمن الرحیم جب کوئی انسان استغفراللہ کہتا ہے تو اس کے ذب جواب میں اللہ تعالی کیا فرماتا ہے استغفراللہ پڑھتے وقت بندے کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہیں آپ یہ گلتی تو نہیں کرتے دوستو آپ سے ایک چھوٹی سے گزارش ہے کہ آپ لوگ ویڈیو کو دیکھتے ہیں لیکن ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کرتے ہیں پلیز آپ لوگ میرے حصلہ افضائی کے لیے چینل کو ضرور سسکرائب کر دیا کریں تاکہ میں آپ لوگوں کے لیے اور اچھی اچھی ویڈیو لے کر آؤں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم میں دن میں ستر سے زیادہ مرتبہ اللہ تعالی سے استغفار کرتا ہوں اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں بہت سارے لوگوں کی زبان پر استغفراللہ کے الفاظ ہوا کرتے ہیں کوئی غلط بات ہوئی ہو تو انہوں نے استغفراللہ پڑھا تو لوگ استغفراللہ کہنے کے عادی ہو جاتے ہیں استغفراللہ کا مطلب ہے اے اللہ ہمیں تو بخش دے صرف استغفراللہ کہہ دینے سے آپ کی توبہ قبول نہیں ہوتی کیونکہ استغفراللہ عام طور سے جو لوگ بولتے ہیں وہ ان کی زبان پر رٹے ہوئے الفاظ ہیں تو بس وہ استغفراللہ ان کی عادت میں ہے تو عادت میں ہونے کی وجہ سے اگر کوئی انسان استغفراللہ بول رہا ہے تو اس سے اس کے گناہوں کی بخشس نہیں ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہوں پر شرمندہ ہونا توبہ ہے اور جب کوئی انسان اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ساتھویں آسمان سے پہلے آسمان پر آ کر ایک خاص نگاہ ڈالتا ہے اور ایک خاص توجہ فرماتا ہے اور بندے سے کہتا ہے اے میرے بندے آؤ ام میں کب سے تیرا انتظار میں تھا لا اٹھاؤ اپنے رب کی مرضی کی طرف لا اٹھاؤ اپنے رب کی مغفرت کی طرف ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگو ایسی جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی اور لمبائی زمین اور آسمان کے برابر ہے اور اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو اس لئے جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرتا ہے یا استغفراللہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ستر مرتبہ جواب میں اس کو لبائک لبائک کہتا ہے ایک شخص تھا ستر سال تک وہ یا سنم یا سنم کہتا رہا اپنے معبود کو پکارتا رہا تو ایک مرتبہ اس کی زبان بھسلی اور اس کی زبان سے یا سنم کی جگہ یا سمد نکل رہا یا سمد اللہ کا نام ہے جس کا معنی ہے بے نیاز تو اللہ تعالیٰ نے ستر مرتبہ اس کے جواب میں لبائک کہا ایک روایت میں آتا ہے ستر ہزار دفعہ اللہ تعالیٰ نے لبائک کہا یعنی اے میرے بندے تیرا رب حاضر ہے کیا چاہتا ہے تُو فرشتوں نے کہا اے مولا یہ بندہ تجھے نہیں پکار رہا ہے یہ تو یا سنم یا سنم کہہ رہا تھا دھوکے سے اس کی زبان سے تیرا نام نکلا بلکہ یہ تو تجھے جانتا ہی نہیں ہے یہ تو ساری زندگی یا سنم کرتا رہا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے فرشتوں خاموس ہو جاؤں اور فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ مجھے نہیں پکار رہا ہے لیکن دھوکے سے ہی سہی لیکن اس نے اپنے معبود یا حقیقی کو پکارا ہے تو اگر میں ابھی اس کے سوال پر اس کو جواب نہ دیا تو پھر مجھ میں اور اس میں کیا فرق رہے گا جس کو یہ ستر سال سے پکار رہا ہے کوئی بندہ دھوکے سے بھی رب کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے سواب لکھ دیتا ہے اور اس کی طرح متوجہ بھی ہوتا ہے تو اگر ایسے ہی کسی انسان کی زبان پر استغفراللہ جیسے الفاظ رہتے ہیں تو یہ بے فائدہ نہیں ہے بلکہ بہت اچھی چیز ہے اور اگر انسان نے اس نیت سے استغفراللہ پڑھا کہ اس نے جو گناہ کیے ہیں ان کی معافی مل جائے تو ان کے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ ما فرما دے گا جو استغفار کو لازم کر لے اللہ پاک اس کے تمام مشکلوں میں آسانی ہر غم سے آجادی اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو استغفار سے دلوں کا جنگ دور ہوتا ہے جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ کریم لکھنے والے فرشتوں کو اس کے گناہ بھلا دیتے ہیں اس کے آزہ یعنی ہاتھ پاؤں کو بھی بھلا دیتا ہے اور زمین کے اس کے نشان بھی مٹا دیتا ہے یہاں تک کی قیامت کے دن جب وہ اللہ پاک سے ملے گا تو اللہ پاک کی طرف سے اس کے گناہ پر کوئی گواہ نہ ہوگا حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ تعالی کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے فشک السلی سے شکایت کی کہ آپ رحمت اللہ علیہ تعالی اسے استغفار کرنے کا حکم دیا دوسرا شخص آیا اس نے تنگ دستے کی شکایت کی تو اسے بھی یہی حکم فرمایا کہ تیسرا شخص آیا اسے اولاد نہ ہونے کی شکایت کی تو اسے بھی یہی فرمایا پھر چوتا شخص آیا اس نے اپنی زمین کی پیداوار کم ہونے کی شکایت کی تو اسے بھی یہی فرمایا حضرت ربی بن صبح رحمت اللہ علیہ تعالی وہ حاجر تھے انہوں نے عرض کیا آپ کے پاس چند لوگ آئے اور انہوں نے مختلف حاجات پیش کی آپ نے سب کو ایک ہی جواب دیا استغفار کرو تو آپ رحمت اللہ علیہ تعالی نے فرمایا ان کے سامنے یہ آیت پڑی جس میں استغفار کو بارش مال اولاد اور باغات کو عطا ہونے کا سبب فرمایا گیا ہے تو میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو بے شک وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے تم پر مسلہ دار بارش بھیجے گا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے لئے باغ بنا دے گا اور تمہارے لئے نہرے بنائے گا بندہ کسی گناہ کو اللہ تعالی کی نافرمانی جان کر اس کے کرنے پر شرمندہ ہوتے ہوئے رب سے معافی مانگے اور آئندہ کے لئے اس گناہ سے بچنے کا پکہ ارادہ کرے اور اس گناہ کی تلافی کے لئے کوشش کرے مثلا نماز قضا کی ہو تو آبادہ بھی کرے چوری کی ہو یا رشوت لی تھی تو بعد میں توبہ کیا ہو مال اصل مالک یا اس کے وارش تک واپس کرے یا معاف کروالے اور اگر اصل مالک یا وارش نہ ملے تو ان کی طرف سے راہ خدا میں اس نیت سے صدقہ کر دے کہ وہ لوگ جم ملے اور صدقہ کرنے پر راضی نہ ہو تو اپنے پاس سے انہیں واپس دوں گا توبہ استقفار کی تمام تر احمیت اور فضائل کے باوجود بعض بدنصیب نفس شیطان کے بہکاوے میں آ کر توبہ استقفار کرنے میں ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں توبہ کا موقع ملنا بھی بہت بڑی سعادت کی بات ہے بہت سے لوگوں کو توبہ کا موقع بھی نہیں ملتا اور وہ بغیر توبہ کیے اس دور فانی سے چلے جاتے ہیں موت کا کوئی بھی بھروسہ نہیں ہے اس لئے ہمیں بھی اقصد توبہ استقفار کرنی چاہیے قرآن مجید میں اشاد باری تعالی ہے کہ اللہ تعالی استقفار کرنے والوں پر رحم کی بارش کرتا ہے اور ان کی طاقت میں اضافہ فرماتا ہے اللہ رب العزت قرآن مجید میں ایک جگہ فرماتے ہیں نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اپنے رب سے اپنے گناہ بخشواؤ اور معافی مانگو وہ یقیناً بڑا بخشنے والا ہے وہ تم پر آسمان کو خوب برساتا ہوا چھوڑ دے گا اور تمہیں خوب پیدار پر مال اور اولاد میں ترقی دے گا اور تمہیں باغ دے گا اور تمہارے لئے نہریں نکال دے گا استقفار اللہ کی خوشنودی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے ایک حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ پاک توبہ کرنے والے بندے سے اس شخص تو بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جس کی اپنے گمشدہ اونٹ پا لیا ہو ہم لوگوں کو ہر وقت استقفار اللہ کہنے کی عادت ڈالنی چاہئے اللہ پاک رحیم ہے کریم ہے ایسے میں اللہ پاک اپنے بندے کے استقفار کرنے سے بہت خوش ہوتا ہے آئیے جانے استقفار کے فائدے استقفار کے فائدے میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ دلوں میں گناہوں کی وجہ سے جو جنگ لگ جاتی ہے وہ جنگوں کی صفائی ہو جاتی ہے توبہ استقفار پڑھنے کا دوسرا فائدہ پریشانیوں اور تنگیوں سے چھٹکارہ ملتا ہے استقفار پڑھنے سے آپ کے لئے رحمت کا دروازہ کھلتا ہے استقفار کرنے والے کی دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتا ہے استقفار پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ رحمت کی بارش کرتا ہے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے کہ جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا تو یہ استقفار پڑھنے کے کچھ فائدے ہیں اس کے علاوہ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ کا ذکر کریں اللہ کی یاد سب سے بڑی چیز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کیا کرو جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ جندہ ہیں جو لوگ اللہ کا ذکر نہیں کرتے وہ مردہ ہیں بلکہ مردہ دار ہیں ہماری زبان ہر وقت اللہ کی یاد سے تر رہنی چاہیے اور جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان چونکہ انسان کے دل پر اپنے پنجوں کو ہر وقت بٹھائے رکھتا ہے جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو پھر وہ اپنے پنجوں کو ہٹا لیتا ہے اور جب وہ بندہ ذکر کرنا بند کر دیتا ہے تو وہ پھر اپنے پنجوں کو بندوں کے دل پر رکھ لیتا ہے تو اس لئے ہر وقت ہمیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے درود پاک کی کسرت کرنی چاہیے استغفراللہ اور ہر ذکر والے الفاظ کو اپنی زبان پر رکھنا چاہیے اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں گناہوں سے بچنے اور سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے آمین دوستو امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ